آؤ جھک کر سلام کریں انہیں جن کے حصے میں یہ مقام آتا ہے خوص نصیب ہیں وہ لوگ جن کا خون اس دیش کے کام آتا ہے بھارت پندرہ اگست کو آزادی کی 76 سالگرہ منائے گا یہ دن دیکھنے کے لیے نہ جانے کتنے بھارتیوں نے اس پویتر بھومی کی رکشہ کے لیے اپنے پران نیوچھاور کر دیئے تھے انگریجوں کے خلاف 1857 سے شروع ہوئی کرانتی نے بھارتیوں کے اندر وہ الگ جگائی جس کا پرنام رہا کہ ہمارے دیش نے پندرہ اگست 1947 کو آزادی کا سواد چکھا دیش کے آزادی میں شامل کئی مہان کرانتی کاریوں کا ذکر آپ کو کتابوں ویڈیو یا ٹی وی میں ملا ہوگا لیکن کچھ ایسی بھی مہان کرانتی کاری رہے جن کا خون تو اس دیش کے آزادی میں شامل رہا مگر شاید ان کو ہی تحاس کے پندوں میں وہ جگہ نہیں دی گئی جس کے وہ حکدار تھے آج بلیک ان وائٹ راجنیتی میں بات ہوگی ایسے ہی نائک کی جس نے انگریزوں کے خلاف لوہا لینے میں ذرا بھی گریز نہیں کیا نمشکار میں ہوں آپ کے ساتھ شبھم گپتہ اور آپ دیکھنا شروع کر چکے ہیں جن ہٹ ٹائمز کا خاص کاریگرم بلیک ان وائٹ راجنیتی بلیک ان وائٹ راجنیتی میں ہم آپ کو بلیک ان وائٹ زمانے کی راجنیتی کے کس سے بتاتے ہیں جسے سن کر آپ پرانے بھارت کو سمجھ سکتے ہیں اس سے پریم کر سکتے ہیں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہندوستان کی اس راجنیتی زمین کی مٹی کی سوندھی سی خوشوہ آپ تک پہنچے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اس سوطنترتہ سینانی کو سینہ پتی واپٹ بھی کہا جاتا تھا نام تھا پانڈورنگ مہادیب واپٹ 1921 میں ہوئے ملشی ستیاغرہ کی میں ان کے نیترتف کی آج بھی چرچہ ہوتی ہے پانڈورنگ مہادیب واپٹ یا کہیں سینہ پتی واپٹ کا جنم 12 نومبر 1880 میں مہاراست کے احمد نگر جلے کے پرنیر شہر میں ہوا تھا چیت پاون برہمان پریوار میں جنمیں واپٹ ایک مدیم ورک سے تعلق رکھتے تھے سینہ پتی واپٹ جب بڑے ہوئے تو سکولی سکشہ کے بعد ان کا داخلہ پونے کے ہی ایک ڈککن کالج میں ہوا وہاں پہنستے ہی واپٹ کے جیون میں بڑا بدلہ آب آیا یہاں ان کی ملاقات چاپیکر کلپ کے سدسے دامودر بلونت بڑے اور بریٹیس پروفیسر سے ہوئی کہا جاتا ہے کہ پونے میں اس وقت تیجی سے پلیک فیلا تھا ساتھی ساتھ بریتانی حکومت کا تیعچار بریٹیش ادیکاری چالس رینڈ کی ہتیا اور شب جنتی اور گنیش چطورتی جیسے تیوہاروں کے راجنیتی کرن کے بعد مہادیب واپٹ کا من بدل گیا ان کے اندر راستیتہ کا سنچار ہونے لگا سال 1904 کالج سے نکلنے کے بعد واپٹ چھاتروتی پا کر ایڈنور کے ہری آرڈ کالج میں پڑھنے انگلینڈ چلے گئے واپٹ جب وہاں پہنچے تو ان کی ملاقات بریٹیش سماجوادیوں اور کئی روسی کرانتی کاریوں سے ہوئی انہوں نے واپٹ کو بولشے ویز میں سے پریچت کر آیا اچانک ایک دن ایسا آیا جب پانڈورنگ مہادیب واپٹ کو اپنی چھاتروتی گوانی پڑی دراصل لنڈن کے انڈیا ہاؤس میں بریٹیش ساشن کے خلاف انہوں نے اتیجک بھاشن دیا تھا جو انگریجو کو پسند نہیں آیا اسی وجہ سے سینہ پتی واپٹ کی 1907 میں سکولرشپ روک دی گئی سینہ پتی واپٹ اس کے بعد بھارت لوٹ آئے دیش واپس آتے ہی ان کی ملاقات ویڈی ساورکر سے ہوئی ساورکر نے واپٹ سے ملاقات کے بعد انہیں پیریس جانے کا سجھاپ دیا ساورکر نے کہا کہ آپ روسی سہی یوگیوں کے ساتھ پیریس جائیں وہاں جا کر انہوں نے بم بنانے کی تقنیق سیکھی بم بنانے کی کلا سیکھنے کے بعد سینہ پتی واپٹ واپس 1908 میں بھارت لوٹ آئے واپٹ اپنے ساتھ بم مینیول لے کر آئے تھے اس کے چار سال بعد 1912 میں پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا حالکہ پولیس کے پاس پریاب ثبوت نہیں تھا اس وجہ سے انہیں 1915 میں رہا کر دیا گیا اس کے بعد واپٹ پرنیر شہر میں ہی رہنے لگے سال 1920 آتے آتے پانڈورنگ مہادیب واپٹ نے مہاتمہ گاندھی کے سوراج کو اپنا لیا تھا واپٹ گاندھی جی کی سوچ سے کافی حد تک پربھاوت تھے اس کے بعد انہوں نے باندھ ویرودی آندولن ملشی ستیاغرہ کا نترتف کیا کسانوں کے حق کو لے کر چلائے جا رہے ستیاغرہ کے بعد سے ہی انہیں سینہ پتی کی اپادی دی گئی تھی ملشی شتیاغرہ کا ذکر رام چندرگوہا نے اپنی کتاب ایکولوجی اینڈ ایکیوٹی دا یوز اینڈ ایبیوز آف نیچر ان کنٹیمپری انڈیا میں بھی کیا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ ٹاٹا کمپنی نے کسانوں کی زمین میں گھس کر وہاں خدای شروع کر دی تھی ملشی جو پونے کے کافی نزدیک تھا اس سمیں ستندرتہ آندولن کا کیندر بھی مانا جاتا تھا اس سمیں ایک باندھ کا نرمان ہونا تھا جس کے لیے کسانوں کی زمین کی قربان ہی ہونی تھی بان نرمان کو روکنے کے لیے پانڈورنگ مہادیب واپٹ نے مورچہ سنبھالا اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہ ایک سال تک اس باندھ کے نرمان کو روکنے میں سفل رہے تھے اس ایک سال کے بیچ تتکالین بمبئی سرکار نے ایک آدیش چاری کیا کہ ٹاٹا کمپنی کسانوں کو موافجہ دے کر باندھ کے لیے زمین خرید سکتی ہے اس کے بعد ویرود دو حصوں میں بٹ گیا برامن پریوار جو زمین دار تھے وہ اپنی زمین دینے کے لیے تیار ہو گئے اس کے بدلے انہیں موافجہ مل گیا لیکن واپٹ اس بات کو لے کر قطعی راضی نہیں تھے واپٹ کا باندھ ویرود چل نہیں پایا حالانکہ ان کے اس قدم کی کافی چرچہ رہی باندھ پریوجنا پوری ہو گئی باپٹ کو ویرود کی سزا ملی اور انہیں سات ورش تک جیل میں رہنا پڑا انیس سو اکتیس میں وہ رہا ہوئے تین سال بعد سینہ پتی باپٹ کو دوبارہ جیل ہو گئی ان کی گلتی یہ تھی کہ وہ ممبئی میں نیتا جی سباز چندربوس کی سبحہ میں شامل ہوئے تھے جس کے چلتے انہیں جیل جانا پڑا جب دیش آزاد ہوا تب انہیں پندرہ اگست کے دن پونے میں پہلی بار تیرنگا فیرانے کا سو بھاگے پرابت ہوا واپٹ کے سممان میں 1977 میں بھارت سرکار نے ڈاک ٹکٹ بھی جاری کیا تھا 87 ورس کی آئیو میں پانڈورنگ مہادیو واپٹ نے اس دنیا کو الویدہ کہہ دیا تھا تو یہ تھی سینہ پتی واپٹ کی کہانی تو آج کے کارکرم میں بس اتنا ہی آپ کو ہماری یہ کہانی کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ساتھ ہی بلیک ان وائٹ راج نیتی کی زمانے کی کہانی کو جاننے کے لیے اس کے بارے میں سمجھنے کے لیے چنہٹ ٹائمز کو سبسکرائب کیجئے آپ کیسا کرنے سے ہمیں موٹیویشن ملتا ہے آپ کے لیے ایسی ہی کہانی پہنچانے کا ملتے ہیں اگلے ہفتے نئی کہانی کے ساتھ جائے ہند